جمع کشمیر میں کئی ایسے راستے ہیں جو کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ پکے ہونے جا رہے ہیں جانہی کہ دو ہزار کا اس روڈ کا کام لگا تھا جو آج جو ہے کہیں نہ کہیں اس کی سنوائی ہو رہی ہے اس حمیہ موجود ہے پنچائے دلور کھڑا جو سنبھلی سے کنڈکٹ ہوتا ہے بادرالی کا روڈ اور آج یہاں کے محلے کے لوگ بھی کٹے ہوئے ہیں اور یہاں کے جو سرپینچ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں شاید آنے والے دنوں میں یہ راستہ جو ہے وہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ آواز لگاتار سرپینچ صاحب جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں جو ہے اس روڈ کا کام لگے گا اور پلان میں رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا سرپینچ صاحب کافی دکھت اور پریشانیاں جو ہے ان لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں جب بھی برسانت کا موسم ہوتا ہے تو کافی دکھت آتی ہے ان لوگوں کو آنے جانے کی تو آج آپ کی یہاں پر آئے آپ کو کیسا لگا یہاں پر آکے یہ لوگ ڈیزرب کرتے ہیں کہ کافی دوزار میں یہ کٹوائی ہوئی تھی کچھے راستے کی اس کے بعد کوئی پکا راستہ نہیں کوئی جب بھی بارش پڑتی ہے تو گاڑیاں جو ہے وہ کھڑ میں کھڑے کر کے لوگ جو ہے وہ اپنی گھروں تک پہنچتے ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے رومن جی صاحب سے پہلے تو میں آپ کا دھنیبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے سکسیت ہیں کہ آپ میری پنچائت میں جو بھی میرے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کو جاگر کرنے کی پوری آپ کوشش کرتے ہیں تو آج مجھے سواگی ملا ہے جہاں پر ہم کٹھے ہوئے ہیں جہاں گرنیلا ڈنگا اور بادرالی ہے یہ جو روڑ آپ نے دیکھا نالے سے لے کر کے بادرالی تک لگ بگ ایک کلومیٹر سے توڑا زیادہ ہی ہے تو جہاں سے یہ لوگ جو ہے میں جب سے بڑا ہوں تو میں آتا جاتا رہتا ہوں ان کے بیچ میں تو راستے کی اتنی ان کو دکت ہے کہ یہ ڈیڑھ کلومیٹر لگ بگ وہ سنبلی سے جب بھی ان کا کوئی چاہے سمان ہو چاہے بیواز شادی ہو چاہے کوئی دکھ سکھ کا کوئی ایسا سامنے ہو تو ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور خاص کر کے جب بارش کا جو بکت ہوتا ہے جہاں بارشیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو یہ بچے جہاں سے سنبلی میں جاتے ہیں جہاں بابلی میں جاتے ہیں جہاں ہائر سکینڈری جو کھڑا مڈانا ہماری ہے وہاں پر بچے پڑھنے کیلئے جاتے ہیں تو اب آپ ہی بتائیے آج آپ جہاں پر خود آئے ہیں آپ کا موٹر سیکل کیسے آیا ہے جہاں آپ کیسے چل کر آئے ہیں تو یہ لوگ دکت ان کو تھی تو میں آج ان کو ایک موارک بات دینے بھی آیا ہوں کہ آپ نے جو بھی پریشانیوں کا آپ نے سامنا کیا ہے جو بھی آپ کی دکت تھی وہ دور ہونے جا رہی ہے اور آپ کے اچھے دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں مجھے بتائیں اگر موارک بات بھی دے دی تو مجھے بتائیں کتنے دنوں تک جو ہے وہ کام لگ سکتا ہے دیکھئے روبن جی ابھی جو روڈ جو ہمارا ہے میں نے آپ کو بولا کہ ایک کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آج ہی ہم میں جو ایکسن صاحب ہیں ان کے جو ڈولے ہی صاحب تھے جو جے ہی صاحب ہیں ان سے ملا ہوں تو میں نے جو اور بھی روڈ ہیں اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کھڑا والا روڈ تھا جہاں ایسی ملہ جو بابلی والا روڈ ہے جہاں سنبلی تلاو سے لے کر برامن ملے والا روڈ ہے سب ہی روڈوں کی بات کی ہے لیکن یہ جو میرا روڈ جو ہے جو گنیلہ ڈنگا نالا سے لے کر ایک کلومیٹر سے زیادہ ہے جے میں ان کو موارکبہ دینے جا رہا ہوں کہ یہ سیٹی پلان جو گورنمنٹ کا ایک پلان ہے اس کے اندر آ گیا ہے اور اس کی ٹینڈری بھی ہو چکی ہے اس کا ٹینڈر لگ چکا ہے اور کچھ دنوں میں جیسے ہی ٹینڈر کھلتا ہے کس کو ملتا ہے جیسے ہی وہ ہمارے بھائی جہاں پر آتے ہیں تو میں دوبارہ ہوں گا ان لوگوں کو میں اڈوانس میں موارکبہ دینے آیا ہوں اور آپ کے مادیم سے جے آواز بھی پہنچانے آیا ہوں کہ اس کے آگے بھی بہت ساری جگہ ہے اس کے آگے جیسے بادر علی ہے بادر علی سے ایک نالا جاتا ہے جو دوسرے کھڑا جو میری تیلی بستی ہے وہاں پر جوڑتا ہے تو وہاں بھی ایک میں کوشی کر رہا ہوں کہ اس لنک کو بھی جوڑا جائے اور بادر علی سے آگے مرن جیسے اوپر طلاب ہے جہاں ہمارے بہت بڑی ایک جگہ ہے وہاں پر پیر بابا کی تو یہ اس کنیکٹویٹری کو کرنے کے ہم کوشی کر رہے ہیں کہ یہ لاکات جوڑے اور یہ ہمارے ساتھی جو پڑ رہے ہیں جہاں جو بچییں ابھی پڑنے جا رہی ہیں وہ ان کو لگے کہ ہماری پنچائد میں کچھ بکاس ہو رہا ہے وہ بچییں پڑے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہمارا کالے جیسے اپرمنڈل بنا ہے تو کام سے کام لوگوں کو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو مین روڑ تاکہ پہنچنے کے لیے جو ان کو دکتیں آتی ہیں وہ دور ہونے جا رہی ہیں اور مجھے خوشی ہے آج جیسے میں ان ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ سرپنسا آپ کی جو تین چار روڑ کی جو مانگ تھی اس میں بادرلی کا بھی بیچ میں ہے کھڑا والا بھی بیچ میں ہے سنبھلی کا ہے ایسی ملا بابلی والا ہے جی چھوٹے چھوٹے روڑ جو ہیں ان کی ڈی پی آر لگ بگ تیار ہے اگر جس کی تیار نہیں ہے تو وہ تیار ہو جائے گی اور اس روڑ کا ہمارے ساتھ ہیں میرے سبھی ساتھی میرے ساتھ جہاں پر ہیں تو میں ان کو بتانے آیا ہوں کہ جیسے روڑ کا کام جلدی سے جلدی لگنے والا ہے اور جیسے ہی جس بھی ہمارے بھائی کو جو ٹینٹر ملتا ہے میں اسے ملوں گا جیسے ہی وہ آتے ہیں تو مل کر کے اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے بنانا ہے جب وہ کیسے بناتے ہیں تو پھر دوبارہ آئیں گے اور ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے ماتا موارکہ موارکہ چاہتو بھی روڑ بنا تھوڑا آہ بنا بنا ٹھیک ہے کنی خوشی محسوس ہو آدھی آہ خوشی محسوس ہو آدھی آہ کنی بنی آدھے ٹھیک ہے سبنے باستہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نے ایک مالا باستہ ساو جیڑے بچے نوچے ہوا جہاں ملکہ بچے پڑھنے ہی جلدی آنے تے ایتو جے لہا برکہ کنی ہے جاند ہونے جہاں جہاں چھوٹے بچے نوانے جاند ہونے جہاں چھوٹے بچے نوانے جہاں اندہ ہے اس سے چھوڑ پرین تے اون کے گرنہ جلے گرنہ تو کرو ٹھیک ہے میرے گسن ہیے چھوڑر ہونے باستہ آہ آہ کتے محسوس ہو رہی ہے آپ کا روڈ بننے جا رہا ہے کافی عرصے کے بعد بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے چھوٹے ہوتے سے جب سے ہم سکول پڑھنے جا رہے ہیں تب سے ہمیں دکت کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے ہم پیدل جاتے تھے جب بارش بغیرہ ہو جاتی تو ہمیں بڑی دکت آتی تھی کیونکہ یہ یہاں پہ مٹی ہے جو دوسری ہے اس میں تو پیدل بھی چلانے جاتا تو گاڑی کا چلنا تو ابھی بھی ہمارے یہاں بلکل کچھا ہے پار لنک ہے چھوٹا سا یہ کم سے کم ڈیڑ کلومیٹر دور ہے ہمارے یہاں کوئی مطلب کچھ بھی ہو جائے اگر محلے میں چھوٹی بڑی بات ہو جائے تو ہمیں بڑی دکت کا سامنا کرنا بڑتا ہے کیونکہ بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب پیدل بھی اٹھانے میں بڑی دکت رہتی ہیں کچھ ایسی تو اس کے لیے ہمیں بڑی دکت کا سامنا کرنا بڑتا ہے یہاں سے جو مین روڈ ہے ہمارا سنبلی کا وہاں سے ہمارا گھر کم سے کم سا کلومیٹر ڈیڑ کلومیٹر تو ہوگا تو وہ ہمیں پیدل کرنا جانا پڑتا ہے اور پرسانت میں تو بلکل ٹوٹ ہی جاتا ہے اس میں بڑے بڑے جیدہ کھڑے پڑ جاتا ہے اب بننے جا رہا تو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے ہاں ہماری گاڑیاں گھر پہ پہنچیں گے کیونکہ پرسانت کو ہماری گاڑیاں نیچے نالے نولے میں لگ رہتی ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو اب چلو گھر میں گاڑیاں پہنچ جائیں گے تو اس کے لیے سرپین صاحب کا ہماری پنچائت کا جتنے بھی ہمارے یہ میمبر ہیں جنہوں نے اس روڈ کو بنانے میں جتنے بھی کوشش کیا ان کا بہت بہت شکری ہے بادرالی اور گنڈیلہ ڈنگا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا توفہ دیا ہے سرپین صاحب نے لور پنچائت کھڑا کے اندر ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے جو کافی ٹائم کے بعد دوزار میں اس کچھے روڈ کی کٹائی ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے ان کو نہ ہی پکا روڈ ملا نہ ہی مل پایا دوزار بائیس میں سرپین صاحب نے بڑا انیشیٹیو لیا جس میں یہ روڈ بننے جا رہا ہے کچھ دنوں میں روڈ کا کام لگ سکتا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے جتنے بھی یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں بڑی خوشی کی بات ہے سرپین صاحب کی اور سرپین صاحب نے ایک روڈ لیا ہے اس علاقے میں شاید بڑی دیر کے بعد اور بھی کچھ روڈوں کی بات کی آنے والے دنوں میں وہ بھی بن سکتے ہیں فرحال آپ دیکھتے رہیے جے کے یوٹی اپ ڈیٹ